اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید ہے کہ آپ صاحب بہر وافیت رہوں گے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سری نگر سے کرگلتا جماعت ساتمی ہے یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہی تو آپ پیج نمبر سکسٹی ایٹ کھولیں گے بچوں تو شروع کرتے ہیں چلو ہم پڑھیں گے یہ آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے دو زلہیں بچوں یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ سبق ریوائز ہے یہ آپ کو ریویجن چل رہا ہے میں پھر دوبارہ پڑھا رہی ہوں آپ کو سمجھایا میں نے اس میں اچھی طرح سے اس کے سوال جوابات بھی آپ نے لکھے ہیں میں نے لکھائے ہیں آپ کو تو آج یہ پڑھیں گے پھر سے دوبارہ دو زلے ہیں لداخ کے زلہ لے اور زلہ کرگل جو زلہ لے ہے اس کا صدر مقام ہے زلہ لے کا صدر مقام لے کا قصبہ ہے اور کرگل زلہ کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے کرگل لے قصبے سے دو سو چار کلومیٹر دور ہے آج کل لداخ جانے والے رسل وزرس رسائل کے ذرائع بس ٹرک جیپ کار سومو اور دیکر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں سر نگر سے لے جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں بچو کرگل سے گزر کے لے لے جانے والی تمام گاڑیاں جو ساری گاڑیاں کرگل سے گزر کے جاتی ہیں تو پہلے کرگل آتا ہے پھر کرگل سر نگر سے دو سو دس کلومیٹر دور ہے سر نگر سے دو سو دس کلومیٹر کی دوری پر ہے کرگل سر نگر سے لے جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکھتی ہیں کرگل میں رات کو رکھتی ہیں پھر لے سر نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربال سے ہو کے جو سر نگر سے جب گاڑی نکلتی ہے لداخ کی طرق پہلے راستے میں آتا ہے گاندربل اور پھر کنگن سے ہوتے ہوئے مشہور سیت افضا مقام نام سنا ہوگا آپ نے سن مرک پہنچی ہیں تو سن مرک ایک چھوٹی سی وادی ہے بچو یہ بہت خوبصورت جو سر بالا فلک پہاڑ پہاڑوں چیڑ اور دیداروں کے سر سبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبززاروں کے لیے کافی مشہور ہے یہ جگہ سے ہم کے لیے باستے کا شش ہے باستے کا شش ہے یہ بہت ان کو خوبصورت جگہ جو سیاہ لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بھی بیتی ہے جس کا پانی بہت صاف بلاور کی طرح صاف و شفاف ہے یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو چار چاند لگاتی ہے لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد وہ بالتل نام ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے جو سونا مرگ اور بالتل کے نام سے جو کشمیری الفاظ ہے یہ بالتل جو سونا مرگ کے معنی سونے کی چرہ گاہ ہیں بچوں سونا مرگ کے اصلی معنی ہیں کشمیری میں سونے کی چرہ گاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے یہ جگہ جو چاروں طرف سے اسمان کو چھوٹے ہوئے پہاڑوں سے گیری ہوئی ہے تو بچوں یہ سبق ہم نے یہ پڑھا آگے بھی اس کا پڑھیں گے دوسرا ایسا کل خدا حافظ موسیقی